تین خنزیر تین چھوٹے خنزیر کو ان کی ماں نے دنیا میں سیکھنے کے لئے بھیجا تھا تینوں سوروں نے اپنے طور پر ایک گھر بنانے کا فیصلہ کیا پہلے سور نے بھوسے کا گھر بنایا کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ بہت سست تھا دوسرا سور پہلے سے تھوڑا سا سست سا اور اس نے لاتھیوں کا گھر بنا لیا تیسرا سور محنتی تھا اور اس نے ہمت پکڑی اور اس نے بہت محنت کی اور اینٹوں اور پتروں کا گھر بنا لیا ایک دن ایک بھیڑیا ان پر حملہ کرنے آیا اس نے ہاپ کر پھونک ماری اور بھوسے کا گھر اڑا دیا اس کے بعد اس نے دوبارہ ہاپ کر پھونک ماری اور لاتھیوں سے بنے ہوئے گھر کو بھی اڑا دیا کیونکہ ان دونوں سوروں نے کم محنت کی اس نے اینٹوں کے گھر پر ہڑ بڑا ہٹ اور پھونک ماری لیکن آخرکار بھیڑیے کا سانس پھول گیا اور وہ اینٹوں والے گھر کو نہیں اڑا سکا کیونکہ تیسرے سور نے محنت کی تھی اور اس نے اپنی محنت سے ایک مضبوط گھر بنایا تھا کہانی کا اخلاقی سبق ہمیشہ محنت کرو اور اس کا عجر ضرور ملے گا چیزوں کو کام کرنے کے لئے شارٹ کٹ لینے کی کوشش نہ کریں پیارے پیارے بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اسلامی کارٹون چینل کو سبکرائب کیجئے